ایلو فیرن ویلکم بیک مائنی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فیک چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹرس ورل کی ایکسٹنشن کو اپنے کسی بھی براؤزر میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹرس ورلٹ نے براؤزر کی جو ایکسٹنشن ہے کچھ دن پہلے ہی لانچ کی ہے تو اس سے پہلے آپ جو بھی ٹرس ورلٹ استعمال کرتے تھے وہ اپنے موبائل میں استعمال کرتے تھے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ٹرس ورلٹ کی ایکسٹنشن کو اپنے براؤزر میں ایڈ کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر اپن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر گول کروم پر استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پر اسے اپن کروں گا آپ نے یہاں پر ٹرس ورلٹ کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اسے اپن کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر ٹرس ورلٹ کم ہمارے سامنے آئی ہے میں اس کی افیشل ویب سیٹ کو یہاں سے اپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ سٹور اور گوگر پلے سٹور پر پہلے سے موجود تھی لیکن اب انہوں نے اس کا ایک ایکسٹنشن بھی پروائیڈ کر دی ہے آپ یہاں سے اپنے براؤزر میں اس کی ایکسٹنشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ اپن نہیں ہوتی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے نیو ٹیپ کو اپن کرنا ہے نیو ٹیپ اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر گوگر کروم کا جو ویب سٹور ہے آپ نے اسے اپن کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں گوگر کروم کا جو ویب سٹور ہے اسے اپن کرتا ہوں ویب سٹور اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سچ بار میں ٹرس ورڈ کو سچ کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے ٹرس ورڈ کو سچ کر کے اپن کریں گے تو اس کے جو ایکسٹنشن ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آئے گی یہ اس کی official extension ہے آپ نے یہاں سے اسے open کرنا ہے جیسے آپ اسے open کریں گے تو یہاں سے آپ نے add to chrome button پر click کرنا ہے اور اس کے بعد add extension پر click کرنا ہے تو اس کی جو بھی فائل ہے وہ یہاں پر download ہونا start ہو جائے گی download ہونے کے بعد اس کی جو extension ہے وہ آپ کے browser میں add ہو جائے گی جیسے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر trust world میرے browser میں add ہو گیا ہے add ہونے کے بعد آپ اسے open کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو option دے گا ایک ہے create a new wallet اور دوسرا ہے ایمپورٹ اور ریکاور والٹ ایمپورٹ اور ریکاور والٹ کا آپشن یہاں پر اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ٹرس بارٹ جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہے اگر آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کا بیک اپ ڈال کے اس کے جو بھی فریز بگر آپ نے کسی پیپر پر لکھیں ہوں گے وہ یہاں پر ایڈ کر کے پرانے والٹ کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کا جو بھی فان ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیو ورٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ create a new ورٹ کے لیے کر کے ایک نیا ورٹ بھی بنا سکتے ہیں میں آج اس ویڈیو میں ایک نیا ورٹ بنانا سکھوں گا کیونکہ یہ extension پہلی مرتبہ میں ایک نیا ورٹ بنانا رہا ہوں تو یہاں سے آپ نے no thanks card دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے دو جگہ پر ایک strong سا password دینا ہے وہ password جو آپ جب بھی اپنی extension کو open کریں گے تو آپ کو یہاں پر لازمی طور پر دینا پڑے گا تو آپ نے یہاں پر ایک strong سا password دینا ہے strong سا password دینے کے بعد آپ نے یہاں سے proceed button پر کلک کرنا ہے جیسے جی آپ یہاں سے proceed button پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی backup ہوگا جو آگے آپ کو وہ backup provide کرے گا تو وہ آپ نے کسی paper پر لکھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے start button پر کلک کرنا ہے start button پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے goated کرنا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ وہ backup ہے جو آپ نے کسی paper لازمی طور پر لکھنا ہے کیونکہ اس بیک اپ کے ذریعے ہی آپ اپنے فنڈ کو ریکوور کر سکتے ہیں تو میں فیلحال اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک اس کا بیک اپ کو کاپی کر کے یہاں پر ٹیکس ڈاکومنٹ میں یہاں پر پیش کروں گا جیسے کہ میں یہاں پر اس کے جو بھی بیک اپ ہے جو بھی فریز ہیں وہ میں یہاں پر سے سیف کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے دوبارہ اکسنشن میں جانا ہے تو یہاں پر آپ نے نمبر وائز جو بھی فریز ہیں ان کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں جو بھی اس کا جو فریز ہوں گے وہ ان کو سامنے رکھوں گا وہ یہاں پر جو بھی نمبر وائز فریز ہوں گے وہ میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں گا آپ نے سیم نمبر وائز جو بھی فریز ہوں گے ان کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے اندیکس پیٹرم کے لیے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بھی والٹ ہے وہ سکسیسپولی کریئیٹ ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے سب سے پہلے اپنے وارڈ کپ بیک اپ کس جگہ پر آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اپن وارڈ کریں گے اپن وارڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے مکمل طور پر جو ٹرس وٹ ہے وہ اپن ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے اپنے براؤزر میں ایکسٹینشن کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر وارڈ کی کوئی سیٹنگ ہے جیسے کہ آپ یہاں سے ریسیف کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر سینڈ کرنے ہے تو ریسیپنٹ کا ایڈیا سیڈ کرنا ہے اور امونٹ ایڈ کرنی ہے اس کی کوئی سیٹنگ وارڈ بھی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی ٹوکن ایڈ کر سکتے ہیں ہیسٹری آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے ڈپولے بڑھا کیا ہے نیٹ ورک یہاں پر آپ کوئی بھی بہت آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے پاس جو بھی لینگویج ہے وہ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے سلیک کر سکتے ہیں اور باقی جو بھی سیٹنگ ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے ٹرس بڑھ کی ایکسٹنشن کو اپنے براؤر میں بہت آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید استعمال کی ویڈیو کے لیے آپ مرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو